مطروں میں زندیش اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور ہیسٹری آف جیوگرافیکل تھوٹ میں اور ہیومن جیوگرافی میں ایک بہت ہی ہم لوگ کا ایمپورٹن ٹاپک ہوتا ہے نیچر آف جیوگرافی ارتعتبو گول کی پرکرتی ہیومن جیوگرافی میں یو جی لیول پر یہ کوشن بہت زیادہ اگزامز میں پوچھا جاتا ہے اور بہت ہی ایزی ہے اس میں ہم کو سب سے ایمپورٹنٹ چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ ہم اسے لکھیں گے کیسے تو اس میں نارملی اس پر لانگ آنسر بھی آتے ہیں اور شالڈ بھی آ سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ اس ٹاپک کو پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو لکھنے کے طریقے کو بھی جانیں گے تو نیچر اور جیوگرافی میں آپ کو سب سے پہلے جیسے ہر پرسن کا ایک اپنا ایک نیچر ہوتا ہے سب کی اپنی ایک پرکرتی ہوتی ہے آم دینک بول چالگی بھاشا میں ہم ان سبھی شبدوں کا یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے جو جیوگرافی ہے ایک سبجیکٹ ہے اس کا کیا نیچر ہے اس کی کیا پرکرتی ہے یہ جیسے آپ کو جاننا ہے اور تھوڑا سا تو اس میں آپ کو کچھ ہیڈ لائنز یاد کرنی پڑیں گی لیکن اگر آپ جیوگرافی کو پڑھے ہیں اس کی جتنی برانچز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہی آپ اگر جانتے ہیں تو یہ کوشن آپ بہت ہی آسانی سے کر لیں گے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ ہیڈ لائنز ہیں اس کا سکرین شوٹیں لیجئے اور سنبھو تو آپ کی پستکوں میں بھی یہی ہی ہیڈ لائنز ہوں گی کیونکہ یہ ٹاپک ہر بک میں مل جائے گا آسانی سے سب سے پہلا ہے کہ جیوگرافی is the study of earth surface سیکنڈ ہے جیوگرافی is the study of interrelationships اس کے بعد جو ہمارا تھرڈ ہے وہ ہے جیوگرافی is the study of special integration اور پانچوہ ہی ہم لوگ کا جیوگرافی is an applied science اگر ہم ہندی میں دیکھیں تو ہم پانچوہ سے دیکھتے ہیں applied science والا جو ہمارا ہے اس کو ہم کہیں گے بھوگول ایک انپر یکتھ ویجیان ہے چوتھا والا ہے بھوگول ایک انتر ویشہی ویجیان ہے انٹر ڈیسپلینری سائنس تھرڈ والا بھوگول چھتری سماکلن کا ادھیان ہے special integration اور دوسرا بھوگول انتر سمبندوں کا ادھیان ہے انٹر ریلیشنشپ اور بھوگول بھوتل کا ادھیان ہے study of earth surface تو یہاں پہ جو ہم لوگ کی یہ پانچ ہیڈ لائنز ہیں یہ پانچ ہیڈ لائنز اینی پانچوں ہیڈ لائنز کو لے کے آپ کو چلنا ہے اور اس آنسر کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ان پانچ ہیڈ لائنز کے بارے ہم اچھے سمجھ لیں گے آپ کو کرنا کیا ہوگا مالی جی یہ آنسر لکھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو geography کو define کرنا پڑے گا اس پر بھی میں ایک الگ lecture upload کر دوں گا کہ geography کی کچھ اچھے اچھی definitions وہ ایسے آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گا اور books میں آسانی سے آپ کو یہ چیز مل جائے گی پھر وہ definition لکھنے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایک ایک heading لکھئے جیسے پہلے heading ڈالیے کہ earth surface کی study is geography پھر اس heading کے بارے میں آپ کم سے کم 50 words define کرئے یہ question اتنا اچھا اور اتنا easy question ہے کہ آپ کے پاس 5 headlines ہیں اور اگر ہم ایک introduction لے لیتے ہیں جس میں میں آپ نے آپ کو بتایا کہ آپ کو geography کی definition لکھنے ہوگی اب آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ direct پانچوں headline پہ آجائیں پہلے تھوڑا سا آپ کو what is geography یہ define کرنا پڑے گا پھر آپ nature پہ آئیں گے تو total آپ کے پاس 6 heading ہو گئی پہلے میں تو آپ ایک intro رہے گا آپ کا geographic کو define کریں گے پھر آپ ان 5 headlines پہ بات کریں گے تو آسانی سے اگر آپ 50 سے 60 word ہر heading ملک رہے ہیں تو ایک لمبا answer بہت easy طریقے سے آپ ایک تیار کر لیں گے تو یہ تو ایک پورا میں نے آپ یہ خاکا بتا دیا کہ کس طریقے سے یہ answer اگر آپ کو لکھنے کے لیے آتا ہے exam میں تو آپ کو لکھنا ہے اور اگر short میں آتا ہے by chance ملیجے 50 words کا یہ دو number کے question میں اگر یہ آگیا کہ nature of geography کو define کریے تو آپ کو تھوڑا سا nature of geography کے بارے میں اپنے سے لکھتے ہوئے پھر آپ کو یہ سبھی headlines لکھنی پڑیں گی وہاں پہ لیکن وہاں پہ آپ کو headlines ہی اگر آپ لکھ دیں گے انگلیش اور ہندی میں تو آپ کا کام وہاں پہ ہو جائے گا کیونکہ دو number میں ایک ایک headline کو define کرنا اتنا صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت کم number کا question اگر ہے تو اس کو define آپ نہیں کریں گے تو بھی چلے گا اور اگر سما ہے تو تھوڑا بہت کر بھی سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئی بات answer کو لکھنے کی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں لکھیں گے کیسے اب چلیئے ہم لوگ ایک ایک heading پہ بات کرتے ہیں پہلی heading ہم لوگ کی بھوگول بھوطل کا جیوگرافی is the study of earth surface اگر ہم دھیان سے دیکھیں ہم کوئی بھی چیچ پڑھ رہا ہم چاہے physical geography پڑھ رہے چاہے economic geography پڑھ رہے چاہے racial geography پڑھ رہے ہم basic branches اگر جیوگرافی کی تو جو بڑی بڑی branches ہیں جیوگرافی یہ تو سب سے بڑے level پہ پھر آپ کا population geography settlement geography یہ سب ہے اور اگر ہم ڈیپ جائیں تو آپ کا political geography racial geography پڑھ جیوگرافی جتنی بھی اس کی branches ہیں کوئی بھی branch ہو چاہے وہ even آپ کی جو نئی branch medical geography develop ہو رہی ہے کوئی بھی branch ہم لے لے سب ہی جو study ہو رہی ہے کہ ہم کسی culture کا ادھن کر رہے ہیں وہ بھی اس culture کو نبھانے مالی لوگ surface پہ ہی پھابیت کر رہی ہیں اس لئے ہم اس کا ادھن کر رہے ہیں نہیں تو ہم اس لئے نہیں کرتے geography کیونکہ میلی پرتوی کا دین ہے تو وہ پرکریہ بھلے جو climatology کے processes ہیں وہ پرتوی پر نہیں ہو رہے ہیں لیکن اس کو ہم اس لئے شامل کرتے کیونکہ پرتوی پر رہنے والے لوگ اس سے پر بھاویت ہو رہے ہیں oceanography ہے وہ پر کری آئیں بھی ساری پرتوی پر رہی ہیں بھوتل پر رہی ہیں تو اس سے میں بس concept یہاں پہ clear کرنے کا پر رہا ہوں کہ یہ کہانی کے طور پر آپ سمجھنا ہوگا اور کیا آپ یہاں پہ لکھیں گے تو یہ ساری بات آپ کو اپنے شبدوں میں لکھنی پڑیں گے جو جیوگرافی کی جو مول ہے جو بیسک بلکل ہے وہ ہے earth surface کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں settlement geography میں settlement دیکھیں تو settlement بھی earth surface پر ہی بنتا ہے وہ میں تو settlement بن سبھی اور ریستوفین مہدہ کہتے ہیں کہ geography کے اندر بودل کے بیبین چھتروں کا دن اس کی سمپون وشست تاؤں کے نصار کرتے ہیں یہ کچھ ایک دو قطان ہے باقی یہ پورا پورا heading ہے اس میں اتنے quotations آپ نہیں ملیں گے کیونکہ heading ہی ایسی ہے کہ اس میں سبھی چیزوں کو شامل کیا جا رہا ہے اور نیشی تھی جزنے بھی ہمارے geografer ہیں کوئی اس بات سے تو نا کار نہیں کرتا اس بات کو سبھی لوگ مانتے ہیں بہت سارے geografer سب کی الگ الگ نیتی بات کو کوئی سمبھا بات کو مانتا بہت جگر differences بھی ہیں geografer میں لیکن particular اس point پر سبھی لوگ مانتے ہی کہ geografer ایک ایسا science ہے جو earth surface کی study کرتا ہے اس کے بعد اب اگلی جو ہم locating ہے وہ ہے بھوگول انتر سمبندھوں کا دیان ہے geografer is the study of inter relationships اس میں کیا ہم کو بتانا ہے دیکھ اس اس میں آپ کو یہ define کرنا پڑے گا ایک lecture میں اپلوڈ کیا تھا میں اس کا link description میں دے دوں گا اس lecture میں وہ تھا پارثیو اکتا کا سدھانت terrestrial unity کی تھیوری اور پارثیو of terrestrial unity جیسے کہتے ہیں اور مانو بھوگل کے ملو سدھانت پر میں کچھ ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں جیسے پارثیو اکتا سدھانت کری اشیل اکتا سدھانت اس طرح سدھانت ہے تو اس میں بتا گیا ہے اس lecture کو آپ دیکھئے گا تو آپ concept اور clear ہوگا تھوڑا link description میں آپ کو مل جائے گا یہ پارثیو اکتا سدھانت میں کہا گیا soil ہے soil اور human دو الگ چیز ہیں لیکن کہیں کہ soil human کو کیسے پروابیت کرے گی اگر وہاں پہ اچھی کہ سکتے ہیں اپجاؤ مٹی ہوگی تو وہاں پر جیدہ نیواز ہوگا لوگوں کا اگر بلکل ان اپجاؤ مٹی ہوگی تو لوگوں کا نیواز نہیں ہوگا وہاں پہ کہیں کسکتے ہیں کہ انوارنمنٹ لوگ کو ایفیکٹ کرتا ہے اسی کے ساتھ کہیں کہ topography اگر مالی کوئی درگم چھت رہے وہاں پہ settlement اتنا نہیں ہوتا جتنا ہمارے plane areas میں ہوتا ہے تو اس سے بس آپ یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ جیوگرافی میں ہم اسی چیز کی study کرتے اور جب آپ study کریں گے تو یہ آپ خود بھی محسوس ہوگا کہ اس کے جو بھی topics ہیں وہ آپ میں ایک relation ہمیں وہاں پہ دیکھنے اور اس میں اس دھانت میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کسی بھی چیچ کا سوطند رستی تو نہیں ہے سبھی چیچیں ایک دوسرے سے سمبند دیت ہیں اب جیسے erosion اور weathering آپ پڑھے ہیں ہم لوگ پڑھے ہیں physical geography میں سمیں اپنے اچھے سے study کی ہوگی اب erosion اور weathering میں اب ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ erosion کا اپنا سوطند رستیت ہو ہے دونوں ایک دوسرے سے related ہیں اگر weathering نہیں ہوگی تو erosion کے لیے ملوہ ہی نہیں مل پائے گا اور اگر weathering اور اگر ملوہ نہیں ہوگا تو جو weathering کا ملوہ ہے وہ وہ کوئی پڑا رہ جائے گا کیونکہ جب تک وہ weathering میں آپ جانتے ہیں کہ چٹان ٹوٹ کر اپنے ستھان پر رہ جاتی ہے لیکن جب تک وہ ٹوٹی ہوئی چٹان کا کہیں پرواہ نہیں ہوگا کہیں وہ جائے گی نہیں تو وہ useful نہیں ہے کیونکہ جب اس میں گتی ہوگی تب اپردن اتحادی کرے گ گھر سن کا کام کرے گ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ اپردن کا اپنا ستن سیٹلمنٹ بڑھ رہے ہیں تو سیٹلمنٹ میں اور آس پاس کے جو بھی وہاں کے ٹوپوگرافی ہے اس ایریا کی کلائی میٹ جیسے گنگا پلین میں اتنا سکھا نا دی واس کیوں ہے کیونکہ پلین ایریا کلائی میٹ اچھی ہے اگرکلچر ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ سیٹلمنٹ اچھا ہے وہ تھا ڈیزرٹ میں کلائی میٹ اچھی نہیں ہے ڈیزرٹ ایریا ہے وہ سیٹلمنٹ نہیں ہے تو ہر جگہ ہر چیز میں ہم ایک ریلیشنسپ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ہمارا پارتھی وقت کا صدحانت اور یہ جو heading ہے آپ کی دوسری heading کہ بھوگول انتر سمبند کا ادھیان ہے اس میں آپ یہ چیز define کرتی پڑے جو میں نے آپ سمجھ دیا اور اس کے لئے میں پھر کہ پارتھی وقت صدحانت والا topic ایک بار اچھے سے دیکھ لیجئے اور اس میں یہ ہے کہ یہ صدحانت بھی almost سبھی ودوان مانتے ہیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے نیتی واد جیسے میں آپ پہلے والی ایڈنگ میں بتایا تھا کہ نیتی واد سمبھا واد ایسے وچاروں میں تو ایک مت نہیں ہیں لوگ کچھ ودوان الگ مانتے ہیں کچھ ودوان والا جان تک اس کی بات ان صدحانت کو بہت سارے ودوان چاہے وہ فرنچ ہو چاہے وہ جرمن ہو سب مانتے ہیں تو یہ ہم لوگ کا یہ ہماری سیکنڈ ایڈنگ ہو گئی اب تیسری ایڈنگ جو ہم لوگ کی ہے وہ بھوگول چھتری سماکلن کا تین ہے جیو گرافی is the study of spatial integration اس کے لیے میں آپ چیز اور سجیشٹ کروں گا کہ ہم لوگ نے study کی تھی ریچارڈ ہارٹ شون کی وہ ویڈیو ایک پر دیکھ لیجی گا جا کے اس میں مین کونسپٹ اس کا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتے رہا کی بہت سارے لوگ سکتا ہے چھتری سماکلن شبط کو نہ اچھے سمجھ پائیں جیو گرافی میں regional study ہو ہر area کی study ہو یہ کچھ ویدوان ایسا مانتے ہیں یہ پر یہ ہے ایک ویدوان تے الفریڈ ہیٹنر مہد ہے اس کے بعد ہیٹنر کے بعد آتے ہیں ہارڈ شون ان ویدوان نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے regional study کو famous کرنے کا کام کیا جیسے ہم particular جب کسی area کی study کریں تو اس کے بارے میں ہم جیلہ جانکاریاں پرابط کر سکتے area wise study regional study ہم کریں یہ یہ ایک پرکار کی جو ویچار دھارا ہے ہی ہماری بھوگول چھتری سماغ لنکات جیسے مالی جی انڈیا ہے پورے انڈیا کے اگر ایک ساتھ study کرنے لگیں تو وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں desert بھی ہے پلیٹو بھی ہے آئی آئی کوسٹل بھی ہے اس لیے اگر اس کو ہم ریجن میں بانٹ دیں گی تو اچھا ہوگا ہمارے study کرنا صحیح بھی ہوگا ہمیں صحیح جانکاری بھی براپت ہوگی تو یہ ہی ہے اس کے لیے آپ سب بارے میں لکھ آئی کیونکہ یہ پر ایک چیز اور آپ کو دیان دینی ہے کبھی بھی ایسے کوشن نہیں آئے گا بھوگول چھتری سما کلان کا ادھن ہے اس پر بس سمپل سب بہت ایزی کونسپٹ اس کا ہے اس میں بس یہ میں بتایا تھا مہا پر بھوگول ایک ایسا وش ہے جو الگ وش سے جوڑا ہوا ہے جیسے اس کی جو برانچیں جیسے جو پولیٹیکل جیوگرافی وہ پولیٹیکل سائنس جوڑا ہوا ہے جو سوسل جیوگرافی ہے وہ جیوگرافی کی وہ الگ الگ وش سے جیوگرافی جیوگرافی کو انتر وش विज्ञान कहा गया है इसका अध्यन के दो या अधिक छेत्रों से संबंद है यह चीज यहां पर बताई गई है मतलब ऐसा नहीं है कि यह अपने आपने आप में विशा है लेकिन अलग-अलग विश्यों से इसमें चीजों को लिया गया है इसे लिए एक अंधर विश्य विज्ञानी से कहा गया है तो यह बस मैंने आपको हिंट दे लिया है अब आप इसकी बहुत अच्छे से डिटेल में व्याख्या कर सकते हैं अलग-अलग ब्रांचेस के बारे में अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से इसकी व्याख्या कर देंगे और उसके लिए लेक्चर ओलेड़ी अपलोड है अगर आपको बहुत डिटेल लिम इसको पढ़ना हो तब वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं बाकी में इन कॉंसेप्ट यहीं इसका है कि जैसे इकोनॉमिक जियोग्राफी इकोनॉमिक से और जितनी भी इसकी धेर सारी प्रांचेस हैं अब जैसे आपका मलेज ये इंडस्ट्रियल जियोग्राफी है य ज्यादा कुछ इसमें नहीं है मेडिकल जियोग्राफी और आली में एक नई नई ब्रांच जो डेवलप हो रही है मेडिकल जियोग्राफी वो मेडिकल की फिल्ड से रिलेटेड है मेडिकल की जो पढ़ा होती है उससे रिलेटेड है तो कहीं ने कहीं इसकी अलग अलग अल لوگ انوپریوکت شبت کا مطلب نہیں جانتے ہوں گے تو اس میں بہت ہی سرال ہے انوپریوکت ویجیان کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ ہم جیوگرافی کا ورطمان سمیں میں جو ہمارے دیش میں ہمارے سماج میں جو سمسیائیں ہیں اس میں اگر ہم کسی سبجیکٹ کا یوز کرتے ہیں تو اسے ہی کہا جاتا ہے اپلائیڈ جیسے مال لیجئے آپ پریوان بول پڑ رہے ہیں اور آپ کے شہر میں پریوان کی سمسیائیں ہیں آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں تب ہی آپ کے سبجیکٹ کو ایک اپلائیڈ سبجیکٹ کہا جائے گا آپ بڑی بڑی تھیوریز بنا لیجئے اس تھیوری کو آپ لائیبریری میں بند کر کے تک دیجئے وہ تھیوری کام میں نہ پائیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس کو ہم اپلائیڈ نہیں کہیں گے جیسے پاپولیشن جیوگرافی ہے یہ کہیں اگر اپنا رول پلے کر رہا ہے سیٹلمنٹ جیوگرافی ہے وہ کہیں اپنا رول پلے کر رہا ہے آربن پلاننگ پڑھتے ہیں اور ورطمان سمجھ میں یہ ساری فیلڈ ہے ہماری سیٹلمنٹ جیوگرافی آربن جیوگرافی یہ سب بہت جوسفول ہیں ان کے مادیم سے ہم کسی شہر کا پلان کر سکتے ہیں کہیں شہر میں رینوویشن ہے وہ کر سکتے ہیں کہیں صحیح کرنا ہے شہر کو وہاں صحیح کر سکتے ہیں چیزوں کو اپلائیڈ سائنس کا مطلب ایک اپلائیڈ سبجیکٹ وہی ہوتا ہے جو ایک ایسا سبجیکٹ ہو جو پرانے جمانے کا نا ہو کہ مطلب پرانی چیزیں ہم پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ورطمان سمیہ میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ہم دور نہیں کر سکتے ہیں لیکن جیوگرافی میں ایسا نہیں ہے جیوگرافی ایک اپلائیڈ سائنس ہے اس میں اس کی جو الگ الگ برانچے ہیں وہ جیسے ایک اگری کلچرل جیوگرافی ہے تو اگری کلچر کی فیلڈ میں ہم اس کا ایک اچھا یوز کر سکتے ہیں یوز ہوتا بھی ہے سیٹرمنٹ جیوگرافی میں جب بھی کوئی کسی شہر کے لیے پلان بنتا ہے تو جیوگرافرز کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے اور پوپولیشن جیوگرافی اور آپ کا ریسورس جیوگرافی ہر فیلڈ میں جیسے ریسورس ہے سنسادھن ہے ورطمان سمیہ میں دیش سنسادھن اگر کہیں کھوج رہا ہے تو جیوگرافی بھی اپنی ایک وہاں پہ بھومی کا نبا سکتا ہے یا کسی میڈیکل کی فیلڈ میں اگر کوئی ساہیتہ چاہیے تو وہاں بھی ایک جیوگرافر اپنی ساہیتہ دے سکتا ہے کیونکہ میڈیکل جیوگرافی نام کی ایک فیلڈ جیوگرافی میں بھی ہے سماج سے ریلیٹیڈ کچھ ہے تو وہ بھی ایک سوشل جیوگرافر اپنی وہاں پہ بھومی کا نبا سکتا ہے تو اس سے ایک یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیوگرافی صرف ایک کتابی ویشہ نہیں ہے ایک ویشو ویدیالے کا ویشہ نہیں ہے جیوگرافی ایک ایسا ویشہ ہے جو ایک سبجیکٹ ہے ساتھی ساتھ ایک سبجیکٹ سے آگے بڑھ کر وہ آم جن جیون کی جو سمجھ جائیں ہیں اس کو دور کرنے کا بھی کام کر سکتا ہے اسی لئے اس کو ایک انوپریوکت ویجیان کہا گیا ہے اور اس میں آپ کو کچھ نام یاد کرنے پڑیں گے ایک ہی نام ہے جیادہ نام نہیں ہے سب سے بڑا نام اس میں ہے لارنس ٹڈلے شٹامپ مہدے کا جنہوں نے ایک بک بھی لگی تھی اپلائیڈ جیوگرافی اور انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس چھیتر میں کام کرنے کا پریاز کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیا میں ایس پی چٹر جی آر ایل سنگ اور ایم شفی یہ لوگ اس چھیتر میں لیکنی ان لوگ کا یوگدان رہا ہے اور اس کے لئے بھی میں آپ کو کہوں گا کی ایک لیکچر میں نے اپلوڈ کیا تھا بھوگول اور ساروجینک نیتی جیوگرافی اور پبلک پولیسی مطلب جو جنتہ کے لئے جو نیتیاں بنتی ہیں جنتہ کے لئے پبلک پولیسیز بنتی ہیں جیوگرافی کا وہاں پہ کیا رول ہو سکتا ہے کیا ایمپورٹنس ہو سکتا ہے وہاں پہ اس پر میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا اور یہ ٹوپک ایم ایک سیلیبس میں کہیں کہیں یو جی بھی ایک سیلیبس میں بھی ہوتا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا فرنڈز بہت سا لوگوں کو لگ رہا ہوا کہ میں نے بہت سارے ویڈیوز کے بارے میں ہی بتایا ہے تو اس میں سے دو ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے تھے تو مجھے لگا کہ میں اس کے بارے میں بتا دی رہا ہوں کیونکہ جو لوگ نارمل چیزیں تو میں نے اسی ویڈیو میں بتا دی ہیں لیکن جو لوگ تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں گے کیونکہ ان سبھی چیزوں کو پھر سے یہاں بتانے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اس آنسر کے لیے تو جتنی باتیں ہم لوگوں نے آج کی ہیں اتنی سیفیشینٹ ہیں لیکن تھوڑا سا اگر آپ کو اور جاننے کا مانا ہے تو اپلائیٹ سائنس کے لیے آپ پبلک پالیسی والا لیکچر دیکھ لیجئے اور انٹر ڈیسیپلینری والے کے لیے وہی والا لیکچر دیکھ لیجئے کیونکہ اس پہ میں نے ایک الگ لیکچر اپلوڈ کیا ہے جیوگراثیز ان انٹر ڈیسیپلینری سائنس اور اگر آپ کو بھوکول انتر سمبندوں کا دیانا ہے اس کے بارے میں اگر پڑھنا ہو تو جو میں نے ایک پارتھی ویکتہ کسی دانت پہ ایک لیکچر اپلوڈ کیا تھا اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں آپ کو جانکاریاں مل جائیں گے فلحال ہم لوگ یہ سدہ کو ہی پہ سمابت کرتے ہیں بہت لمبا اس کو نہیں کریں گے ایزی ٹاپیک ہے چھوٹا سا ٹاپیک ہے تو اس کو ہم چھوٹا ہی رہنے دیں گے اور آگے ابھی اس میں ایک ٹاپیک اور بچا ہوا ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے میننگ اینڈ سکوپ آف جیوگرافی یہ تبھی ایزی ہے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ اس میں لکھیں کیسے اس میں کنفیوز رہتے ہیں تو میرا یہ مکہ ادیش ہے کہ اگر ہم کوئی ٹاپیک بتا رہے ہیں تو اس کے آنسر کو لکھنے کے طریقہ بھی بتائیں جیسے میں نے کوبر کی تھیوری پڑھائی تھی آپ کو تو وہاں پر بنے ہیڈ لائنز بھی بتائیں تھی اسی طریقے سے اس میں بھی میں نے آپ کو ہیڈ لائنز بتا دی ہیں کہ سب سے پہلے آپ what is geography define کریں گے 50 words میں اس کے بعد یہ پانچ ہیڈ لائنز آپ لکھیں گے اور بہت ایک اچھا easy answer آپ کا ہے آسانی سے تیار ہو جائے گا بس کہانی کی طرح سمجھنا ہے اور لکھتے ہوئے چلے جانا ہے اچھے سے اور جہاں اگر کسی important geographer کا نام ہے تو اس کو آپ کو وہاں پر add کرنا پڑے گا بس فیلالی صدحہ کو میں ہی int کرتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو informative لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور ملیں گے آگے ہم لوگ کسی اور ٹاپک میں thank you فرینڈز